بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین امید ہے آپ سب خیر یہ سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں میں اسرائیل کا ایک ایسے ایجنڈے کو بے نکاب کرنے جا رہا ہوں جس کو سن کر آپ کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ کس طریقے سے جو یہودی لوبی ہے اسرائیل ہے یہ خاص پروپیگنڈے کے تحت مسلم کنٹریز کو سلو پوائزن کے ذریعے ڈریسٹرائے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں میں فلسطین کی بات اگلی ویڈیو میں کروں گا فلسطین میں اس وقت جو ہو رہا ہے اسرائیل نے جنگ جو لگائی ہوئی ہے اور پیدر پر اٹیکس کر رہا ہے اور جس طریقے سے مسلمانوں کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے بیت المقدس پر حملے ہو رہے ہیں وہ بہت خطرنات چیز ہے میں اس پر اگلی ویڈیو میں ایک ڈیٹیل سے بات کروں گا لیکن اس سے بھی زیادہ جو خطرنات چیز ہے جس کو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ڈسکس کرنا اس کو ہائلائٹ کرنا اور اس کو دوسروں تک پہنچانا اور اس کو مسلم کنٹریز اور مسلم امہ میں اس کو پھیلا دینا ہم سب کا فرض ہے ویڈیو بنانا میرا فرض ہے اور اس کو پھیلانا آپ کا فرض ہے اور میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ چینل کو اس لیے سبسکرائب کر لیں کیونکہ اس طرح کی ویڈیوز آپ کو صرف اسی پلیٹ فارم پر ملیں گی آپ کو جو مین سٹریم میڈیا ہے جو ہمارے میڈیا کے چینلز ہیں وہ آپ کو اس طرح کی خبریں نہیں دینے والے اچھا ہوا کیا ہے اب اسرائیل کس طریقے سے اپنے ایجنڈے کے تحت کام کر رہا ہے جو ایک جنگ لگی ہوئی ہے بیت المقدس میں فلسطین میں وہ تو ایک الگ چیز ہے لیکن سلوپ وائزن کے ذریعے مسلمانوں کو کس طریقے سے نقصان پہنچایا جا رہا ہے ان حقائق سے میں آج کی ویڈیو میں جو ہے وہ پردہ اٹھانے جا رہا ہوں دبائی جو کہ ایک اسلامک سٹیٹ ہے کچھ عرصہ پہلے دبائی نے اسرائیل کو باقاعدہ طور پر ایک سٹیٹ تسلیم کیا ہے پاکستان نے اسرائیل کو سٹیٹ تسلیم نہیں کیا اور نہ ہم اس کو کریں گے لیکن دبائی کے جو حکمران ہیں دبائی کے جو بددو ہیں جو تیل کے زخائر نکال نکال کے ان کو صرف اپنی عیاشی سے گرز ہے اپنے پیسے سے گرز ہے اس کے علاوہ ان کو کسی چیز سے کوئی گرز نہیں ہے ہر چیز وہ بیچنے کو تیار ہیں لیکن ان کو صرف اور صرف ان کی عیاشی ملنی چاہیے اب دبائی میں آپ کو پتہ ہے کہ پہلے بھی جو کچھ ہو رہا ہے سرعام فہاشی کے اڈے کھلے ہوئے ہیں جوے خانے کھلے ہیں ہر چیز عام ہے لیکن ابھی جو ہوا ہے وہ بہت زیادہ خطرناک ہے ابھی ہوا یہ ہے کہ اسرائیل کو مل گئی ہے آزادی جو کہ وہ چاہتا تھا اور اسرائیل کو دبائی نے تسلیم کر لیا ہے ایزا سٹیٹ اور سٹیٹ تسلیم کرنے کے بعد اسرائیل نے باقاعدہ طور پر دبائی سے میں جو دیگر اسلامی کنٹریز ہیں جنہوں نے اس کو تسلیم کیا ہے وہاں پر اپنے پنجے گارڈنے شروع کر دیئے ہیں اور وہاں پر فہاشی کے ذریعے وہاں پر یہ زناکاریوں اور غلط جو کامہ ہیں ان کو ذریعے اپنے آپ کو مضبوط کرنا شروع کر دیا ہے ہوا یہ ہے کہ باقاعدہ طور پر جو اسرائیلی بڑے بڑے جو بزنس پین ہیں انہوں نے اپنی ایک خاص ایجنڈے کے تحت انویسٹمنٹس کرنا شروع کر دی ہیں اور ان کا مقصد یہی ہے کہ مسلم کنٹریز میں فہاشی کو عام کر دیا جائے جس کے لیے پچھلے دنوں کیا ہوا ہے دبائی کا ایک علاقہ ہے میرینہ ہمارے پاکستان میں جو بڑے بڑے ہوتیلز ہیں باہر سے لوگ آتے ہیں تو ان کو جو وی وی آئی پی ہوتیلز ہیں وہاں پر سٹیک رہا جاتا ہے اسی طریقے سے جو باہر سے فورن سے جو لوگ آتے ہیں جو عیاش پسند لوگ آتے ہیں ان کو دبائی کا ایک علاقہ ہے میرینہ وہاں پر سٹیک رہا جاتا ہے ہوا یہ ہے کہ میرینہ جو علاقہ ہے وہاں پر ایک پرائیویٹ جو فلیٹ ہے وہ بک کیا گیا اور وہاں پر غیر ملکی مارڈلز کو ہائر کیا گیا غیر ملکی مارڈلز جن کا تعلق آسٹریلیا سے ہے جن کا تعلق یوکرائن سے ہے اور ڈیفرنٹ کنٹری سے ہے ان کو جو ہے وہ ہائر کیا گیا اور ان سے یہ کمیٹمنٹ کی گئی کہ انہوں نے مکمل طور پر برہنہ فوٹو شوٹ کروانا ہے جی ہاں بالکل مکمل طور پر برہنہ فوٹو شوٹ دبائی کی سڑکوں پر ہوا ہے اور دبائی کا جو علاقہ مرینہ ہے وہاں پر ایک فلیٹ بک کیا گیا اس کی بالکنی میں یہ مارڈلز ہیں یہ مکمل طور پر برہنہ جو ہے وہ پھرتی رہی ہیں اور انہوں نے اپنے فوٹو شوٹ کرائے ہیں یہ تصویر میں آپ کو مکمل طور پر ایزیٹس تو نہیں دکھا سکتا کیونکہ یوٹیوب کی بھی کچھ پولیسیز ہیں تو میں بلر کر کے یہ تصویر آپ کے ساتھ آپ کو یہ سائٹ پر نظر آ رہی ہوں گی کہ مکمل طور پر یہ برہنہ حالت میں ہیں انہوں نے اس بالکنی میں کھڑے ہو کر فوٹو شوٹ کرائیا ہے اور بات صرف اس بالکنی تک یا اس ایک فلیٹ تک نہیں ہے اس کے بعد یہ جو موڈلز ہیں یہ نکل آئی ہیں دبائی کی سڑکوں پر ایزیٹس مکمل طور پر برہنہ حالت میں اور وہاں پر جو ہے وہ گھومتی پھرتے رہی ہیں آپ تصور کریں آپ اندازہ کریں پاکستان ایک اسلامی کنٹری ہے ایک اسلامی سٹیٹ ہے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ لہور کی سڑکوں پر اس طرح سے مکمل طور پر برہنہ حالت میں کوئی ملکی یا غیر ملکی خواتین پھر سکتی ہیں نہیں تصور کر سکتے ہیں آپ تصور کر سکتے ہیں کہ اسلام آباد کی سڑکوں پر کراچی کی سڑکوں پر فیصل آباد کی سڑکوں پر یا اس طرح ہمارے کنٹری کی کسی بھی شہر کی سڑکوں پر اس طرح جو غیر ملکی موڈلز ہیں وہ پھر سکتی ہیں بالکل نہیں پھر سکتی ہیں اب چونکہ دبائی بھی ایک اسلامی سٹیٹ ہے لیکن وہاں پر موڈلز نے سرعام سڑکوں پر بھی پھری ہیں اور انہوں نے سرعام برہنہ فوٹو شوٹ بھی کروایا ہے کیونکہ ان کو اس چیز کے لیے ہائلی پیئے کیا گیا تھا ایک بڑی رقم جو ہے وہ پیئے کی گئی تھی اب اصل خطرناک چیز کیا ہے یہ کام کرنے والا کون ہے یہ کام کرنے والا تصویر میں نظر آنے والا یہ درندہ صفت انسان ہے یہ بیڑیا نماز شخص ہے یہ یہودی ایجنٹ ہے یہ یہودی آلیکار ہے یہ اسرائیل کا کرندہ ہے جس نے ان تمام موڈلز کو ہائر کیا ان کو ایک بھاری معاوضہ دیا اور ان سے کمیٹمنٹ یہ کی کہ اسلامیک سٹیٹ میں جا کر انہوں نے مکمل طور پر برہنہ اپنا فوٹو شوٹ کروانا ہے اور اس کے لیے ان کو جو ہے وہ مو مانگی رقم ادا کی گئی یہ شخص ہے کون اب اس شخص کی بڑی بڑی شخصیات کے ساتھ تصویر ہیں تصویر میں آپ پس آپ کو سائیڈ میں نظر آ رہا ہوگا کہ باراک اوبامہ کے ساتھ اس کی تصویر ہیں جو بائیڈن کے ساتھ تصویر ہیں پھر جتنے بھی بڑی بڑی باسر شخصیات ہیں ان کے ساتھ اس کی تصویر ہیں اور ذرائع کے مطابق یہ شخص ان تمام شخصیات کی پرائیوٹ پارٹیز بھی ارگنائز کرتا ہے اور ان کو لڑکیاں بھی سپلائی کرتا ہے لیکن بات صرف اگر اس کے کنٹری تک اس کی سٹیٹ تک ہوتی تو ہم اس پر پوائنٹ اوٹ نہیں کر سکتے تھے وہ ان کا فیل ہے اب چونکہ اس نے اسلامیک سٹیٹ میں بھی یہ جو فہاشی ہے اس کو سریام پھیلانا شروع کر دیا ہے یہ چیز مسلمانوں کے لیے بڑی خطرناک ہے اچھا اب ہوا یہ ہے کہ ان موڈلز کے سریام شوٹ کیے گئے ہیں ان موڈلز کا تعلق آسٹریلیا سے ہے ان موڈلز کا تعلق یوکرائن سے ہے ان کو ہائیلی پے کیا گیا ہے اور صرف اسی ایجنٹے کے تحت کہ انہوں نے یہاں پر فہاشی پھیلانی ہے اب یہ جب سڑکوں پر آئی ہیں تو بہت سارے آپ کو پتا ہے تماشپین بھی ہوتے ہیں جو پے کرنے کے بجائے صرف دور سے دیکھنے پر ہی اتفاہ کرتے ہیں تو انہوں نے تصاویر بنائی اور تصاویر سوشل میڈیا پر جو ہے وہ وائرل ہوئی ہیں سوشل میڈیا پر جب تصاویر وائرل ہوئی ہیں تو اس کے بعد جو دبائی گورنمنٹ ہے وہ سو کارڈ ہرکت میں آئی ہے انہوں نے چھاپا مارا ہے ریڈ کیا ہے وہاں سے وٹالے نامی اس شخص اس کا میں نام بتانا بھول گیا اس کا نام ہے بٹالے اور اسرائیل سے اس کا تعلق ہے اس کو بھی گرفتار کیا اور ان تمام چالیس مارڈلز کو بھی گرفتار کیا اور گرفتار کرنے کے بعد جو ہے وہ دبائی میں کیا ہے کہ کوئی بھی شخص اس طرح کی ایکٹیویٹی میں اگر ملوث ہوتا ہے جو کہ سٹیٹ کے گینسٹ ہوتی ہیں تو اس کو پانسو ڈالرز جرمانہ کیا جاتا ہے اب ہوا یہی ہے اس شخص کو بھی پانسو ڈالرز جرمانہ کر دیا گیا اور جرمانے کے بعد ان کی ادائیگی جو ہے وہ اس شخص نے کی ہے اور اس کے بعد ان تمام مارڈلز کو بھی رہا کر دیا گیا اور وٹالے کو بھی رہا کر دیا گیا اب وٹالے جو ہے کہ اتنا بڑا نام ہے جو دنیا کی تمام جو بڑے ممالک ہیں وہاں سے مارڈلز کو ہائر کر سکتا ہے ان کو اتنی بھاری رقمت آ کر کہ ان کو اس طریقے سے جو ہے وہ ان سے یہ کام لے سکتا ہے اس کے لئے پانسو ڈالرز کچھ مانی رکھتے ہیں اب اس نے پانسو ڈالرز ادا کی ہیں اور وہ اس قدر مطمئن تھا اس نے جو اپنے سٹیٹمنٹس جاری کی ہیں اس نے جو پولیس کو بتایا اس پہ وہ بلکل بھی شرمندہ نہیں تھا اور وہ بہت ریلیکس تھا کیونکہ اس کو پتا تھا کہ پورا اسرائیل ایک جو لابی ہے ایک جو ایجنڈا ہے جو خاص پروپاگنڈا ہے وہ اس کے پیچھے ہے کھڑا ہے اور اس کو کسی قسم کی فکر کی ضرورت نہیں ہے اب اس نے وہ پانسو ڈالرز ادا کیے اور اس کے بعد وہ بلکل آزاد پھر رہا ہے اب مسلمانوں کے لئے یہ سوچنے کی بات ہے یہ لمحہ فکریہ ہے کہ ایک طرف فلسطین میں اسرائیل مکمل طور پر اس نے جنگ لگائی ہوئی ہے بیت المقدس پر حملہ کر رہا ہے بیت المقدس میں آگ لگائی ہے چھوٹے بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے بڑوں کو مسجد میں نماز کی ادائیگی کے دوران اسی طرف افسوس کے ساتھ یہ سو کالڈ مسلمان جو دبائی میں بیٹھے ہیں جو سعودی عرب میں بیٹھے ہیں جو ان سلامک سٹیٹ میں بیٹھے ہیں اور میں ساتھ ہی ساتھ اپنے مسلمانوں کو میں ضرور پوائنٹ آٹ کروں گا جو ہمارے کنٹریز میں پاکستان میں جو میں افواج پاکستان سے بھی ریکویسٹ کروں گا میں گورنمنٹ آف پاکستان سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ ہم کیا کر رہے ہیں ہم ان کو ایک ازادی دے رہے ہیں کیا یہ وقت نہیں ہے کہ اب جہاد کا اعلان کر دیا جائے ہماری جو بندوقیں ہیں وہ قسم اقصد کے لیے ہیں ان میں سے گولیاں کب نکلیں گی ہمارا جو قبلہ اول بیت المقدس ہو کہ مسلمانوں کے لیے ایک بہت ہی مقدس جگہ ہے اس کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے اور ہم ابھی بھی خاموش ہیں کیا ہم اس انتظار میں ہیں یا پھر میں تو آپ کو بھائی سٹریٹ فارورڈ یہ مشورہ دوں گا کہ اپنی بندوقیں بیچ دیں اپنی جو تلواریں ہیں ان کو بیچ دیں اور آپ ان کو بیچ کے ٹوپیاں خرید لیں مسلح خرید لیں جائے نماز خرید لیں آپ مساجد بنوا دیں اور وہاں پر بیٹھ کے آپ دعائیں کریں مسلمانوں کی حفاظت کے لیے اور آپ بد دعائیں دیں اسرائیل کو میرا خیال ہے کہ واحد حل ہمارے پاس جو ہم بیٹھ کے کر سکتے ہیں وہ تو یہی ہے کیونکہ جہاد ہم نہیں کر رہے میں تو اس انتظار میں کہ ہم کب اعلان کریں گے اگر آپ نے یہ کچھ نہیں کر سکتے تو پھر میرا خیال ہے کہ ہم اپنی بندوقیں تلواریں بیچ دیں اور ٹوپیاں مسلح خرید کر بیٹھ جائیں اور اسرائیل کو بد دعائیں پر بد دعائیں دیں اور ہم اللہ سے یہ دعا کریں کہ اسرائیل کو نیست و نبوت کر دیں اس کا کوئی نام و نشان مٹ جائے ہم صرف بند کمروں میں بیٹھ کے یہی کر سکتے ہیں اور یہ بہت افسوس والی بات ہے تو میں افاجی پاکستان سے اس پلیٹ فارم کے ذریعے اور گورنمنٹ آف پاکستان سے اور جتنے بھی ہمارے اسلامی کنٹریز کی جو فوج ہیں میرا خیال ہے کہ اب وقت آگیا ہے کہ یہ جو لوبی ہے یہ جو یہودی یہ جو سہونی طاقتیں ہیں ان کو اب ان کی اوقات یاد دلا دی جائے اور ان کو صفحہ ہستی سے جو ہے وہ مٹا دیا جائے آپ کی قیمتی رائے اس متعلق میں جاننا بہت ضروری سمجھنا ہوں اپنی قیمتی رائے سے اس کومنٹ سیکشن میں ضرور اپنی رائے کا اظہار کیجئے گا اور میں چاہوں گا کہ آپ چینل اس لئے سبسکرائب کر لیں کیونکہ اس طرح کی جو ویڈیوز ہیں جو تصاویر ہیں جو خبریں ہیں وہ آپ کو صرف اسی پلیٹ فارم پر ملیں گی مین سٹریم میڈیا کے جو زبانیں ہیں وہ بند کروا دی جاتی ہیں ان کو چپ کروا دیا جاتی ہے مین سٹریم میڈیا پر اس طرح کی خبریں آپ کو نہیں ملیں گی اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اور مجھے اگلی ویڈیو تک لیں اجازت دیجئے اگلی ویڈیو میں میں انشاءاللہ یہ جو اسرائیل فلسطین پر اٹیکس کر رہا ہے اس پر میں ضرور بات کروں گا تو میرے ساتھ جڑیے رہی گا اگلی ویڈیو تک لیں مجھے اجازت دیں اللہ حافظ